بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اور یہ جو معاملات ہیں اس وقت کس طرف جا رہے ہیں کچھ اہم نکات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تجزیہ بھی تین جماعتوں کے سربراہ الیکشن سے آؤٹ کرنے کا منصوبہ ہے پہلے ہی آپ اہم نکات سن لیں عمران خون کو دوبارہ جو پیشش کی گی منظور پشتین ایمان مزاری اور کمپنی کی جو اساسیں ہیں ان کی مکمل تفصیل کس طرح منظور پشتین ایمان مزاری فوج پر ازادانہ تنقید کی اجازت اور دوسری طرح ظلم کا بازار نگران وزیر عظم کی ملاقات شفیق مینگل کے ساتھ تصاویر یہ کون ہے ہوش اڑ جائیں گی آپ کی کون کمیٹی میں کون غدار ہے شیر افضل کی جان کو شدید خطرہ کیوں عثمان ڈار کی فیملی سڑکوں پر انیس سو اکتر کی دوبارہ یاد تازہ کرا رہی ہے اور عمران خان نواز شریف ان کی جیل میں سہولیات میں فرق ہے پاکستان بار کونسل بھی میدان میں آگی اور قاضی فائز صاحب جڑاں والا میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک تحریک انصاف کے معاملات کے ساتھ کیوں نہیں اور پرویس خٹا کا بڑا اہم بیان جنرل باجوہ کے متعلق جس میں سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں عمران خان کچھ نہیں مانتا اور اس کے بعد جو منصوبہ بنے گا یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو دو قومی نظریہ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ اپنی پروکسیوں سے اپنے اساسوں سے ملک کے توڑنے کا اعلان کروا رہے ہیں پشاور میں اپی ایس کا ثانیہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا احسان اللہ احسان کو فرار کروا دیا گیا اب یہ وہ سامپ بن چکے ہیں کچھ لوگ جو اپنے بچے کھاتا ہے جب اسے بھوک لگے عمران خان کی نفرت میں یہ لوگ اس حد تک چلے گئے پختولوں کے ہمدرد پاکستان کا وصل ہمدرد عمران خان اور دوسری طرف زرداری کے یار نکی بولا محسود کے قاتل اس کا دیکھیں میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں ایک تصویر میری سکرین پر چل رہی ہوگی یہ آپ ذرا تصویر دیکھیں اس میں بیٹھے ہوئے تین لوگ نہیں یہ تین کہانیاں ہیں تین مجرموں کی اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی آفتہ نگران وزیراعظم انوارالحاق ہے دوسرا نگران وفاقی وزیرا داخلہ سرواز بکتی اور بلوچستان میں ڈیتھ سکوارڈ کا سرہنا اور لشکر جنگوی دائش کا مرکزی سہولتکار شفیق مینگل یہ شخص کون ہے اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ورنہ آپ خوب گوگل پر چیک بھی کر سکتے ہیں بلوچستان آپ کو پتا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ مادنیات کی دولت سے مالا مال وہاں آگ بارود اور خون کا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے ایک عرصے سے یہ شخص جو ہے شفیق مینگل اس کا باپ سابق پر وزیر تھا پیٹرولیم کا نگران وزیرا نظیر مینگل یہ لاہور ایچی سن سے پڑا ہوا ہزاروں لوگوں قاتل بلوچستان کی خوزدار شہر میں ایک معمولی گھر میں رہنے والا افغانستان سے گاڑیوں اور منشیات کا کاروبار کرتا تھا پھر طاقتوار لوگ اسے لے آئے جہادی گروپوں میں اساسہ بن گیا دوزار آٹھ کے بعد ان سے جڑا اور پھر مسلح دفاع تنظیم کے نام سے اس نے کمپنی کا منصوبہ شروع کیا ایک ڈیتھ سکوارڈ بنایا اور بغیر وہاں کے ٹورچر سل بنے ہوئے جگہ جگہ بلوچستان میں عصوم لوگوں کو غوا کر کے مسنگ پرسن اور پھر آپ کو دوزار چودہ میں وہاں اسطوائی قبروں کی نشان دے ہوئی تھی ایک سو اسی لاشیں برامد ہوئی تھی اس کا دائش کے ساتھ آئیسس کے تطلق ہے کوئٹا میں آپ کو بتایا ہزارہ کے وہ جو مزدوروں کی شہادت جس میں عمران خان کے نا جانے میں بڑا شور مچا اور اب تو یہ بات سامنے آگئی کہ خان کو کیوں نہیں یہ جانے دے رہے تھے باریوہ صاحب کیوں منع کرتے تھے بارہن یہ اس شخص کی تصویر نگران وزیر اعظم کے ساتھ انوار الحق اور نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراس بھگتی کے ساتھ ایک ایسے موقع پر جب چینی انجنئرز پر حملہ ہوا اور اس میں وہ چین پروٹیسٹ کر رہے اور یہ امریکہ کی اس بڑی گیم کا حصہ ہے یہ گیم صرف بلوچستان تک نہیں خیبر پختون خواہ تک یہ معاملہ ہے منظور پشتین بزاتے خود بندہ شاید ٹھیک ہو پختونوں کے مظالم پر بات بھی کرتا لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے دل بھی کرتا لیکن دیکھیں جانے ان جانے میں ان کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں وہ کس طرح آزاد پھر رہا اور یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب شعور کی وہ منزل حاصل ہو چاہے اپنے گولیاں نہیں دے سکتا کوئی وہ سمجھتے ہیں ساری بات چار دن پہلے تک منظور پشتین کے قریبی دوست ساتھی جن کے ساتھ عدم اعتماد لائی گئی لیکن جلسہ اس پندرہ مہینوں میں حکومت کے دوران خلاف انہوں نے کیا جب وہ چلے گئے سارا نقصان پہنچا کے تباہ کر کے تو پختونوں کا خون بھی یاد آگیا کل جلسے میں منظور پشتین کی نعرے لاہور میں بھی لگوا چکی ہے عمران خان نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا فوج ملک کے لیے ضروری ہے تگڑی فوج ہے یہ میری فوج ہے میں کم ہوں فوج زیادہ ہے فوج کے ساتھ دفاع کریں عمران خان یہی کہتا رہا سب سے بڑی پارٹی جس نے پورے ملک کو جوڑ کے رکھا کال دیکھیں منظور پشتین نے اپنی تقریر میں علیدہ ہونے کی بات کر دی آپ نے کبھی عمران خان سے یہ بات اس طرح کی سنی جیل سے وہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے جشنِ ازادی مناؤ ازادی منانے کی یہ اجازت نہیں دیتے اس کا جھنڈہ نہیں پی ٹی آئی کا اٹھانے دیتے پاکستان میں اسرائیل کا ہو سکتا ہے جھنڈہ آپ لہرہ لے لیکن پی ٹی آئی کا نہیں لہرانے دے رہے خطرناک بنائے ہو اور پی ٹی آئی میں اسلامباد میں جلسہ کر رہی ہے ان کے پاس اشرف غنی کے دور کی امریکی حکومت کے دیئے ہوئے جھنڈے افغانستان کے اس وقت کے وہ لہرہ رہے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں وہاں سے چھونی وزیرستان سے سیدھا اسلامباد کوئی نہیں روک رہا علی وزیر بھی موجود ہے اب اسی علاقے کا شہریار افریدی پاکستان زنداباد کے نعرے لگاتا ہے اسے پاکستان کی ایسی جلوں میں رکھا جاتا ہے چھت بھی نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا بھی نہیں ہے وہاں سے برائے راست دھوپ بارش پانی رات کو آسمان نظر آنا دن کو سورج آگ برساتا ہے رات کو وہاں شدید حالات تھا لیکن شہریار افریدی کو انہوں نے نیم پاگل کر دیا لیکن وہ آپ دیکھ لیں وہ ڈٹ کے کھڑا ان کے سامنے پھر بھی علی وزیر کے ساتھ ظلم ہوا بلا شبہ جیل میں رکھا لیکن ایک پاکستان کا احساسہ اور دوسرا طاقتوار لوگوں کا احساسہ یا تو یہ پریس کانفرنس کر کے ایک بات صاف صاف کہہ دے کہ امریکہ اسرائیل نہیں مان رہے امران خان کو نہیں آنے دیں گے یکرین میں اتھیار چاہیے نہیں ہوگا معاملہ شیری مزاری دیکھیں تحریک انصاب میں تھی جرنیلوں پر بغیر تنقید کے ان کے گھر پر کتنے حملے ہوئے ایک لفظ بھی آلہ کہ اس نے نہیں بولا کہاں کہتے ہیں نہ کوئی دھمکی ملی نہ کوئی افیار ہوئی نہ گھر پہ حملہ ہوا نہ اٹھایا عوام اتنی بے وکوف نہیں ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں خان اگر اسمبلیاں نہ توڑتا یہ کبھی بھی نہ کھل کے آتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے پر سنم جاوید تحریک انصاف کی ہزاروں خواتین کی ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب سہولتکار ہیں یہ پروکسیز ہیں پی ٹی ایم اسلام بات کی دیکھیں خود انہیں بلا کے اپنے اوپر تبرے کروا گئے لانت بجوا گئے مغربی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بڑی آزادی اظہار رہا ہے وہ اپنی ٹویٹ کرتے ہیں وہاں پساند ہوتی ہے یہ ان کے احساسے ہیں شفیق مینگل ہو گیا منظور پشتین ہو گیا ایمان وزاری ہو گیا یہ پاکستان کے معصوم پختونوں کا خون بیچنے کے لیے ہر دفعہ صدا کر بدلتے ہیں صرف اسمان ڈار پاکستانی نہیں ہے اس کے گھر پردادار خواتین بیوہ ماں بین بچوں کو گھر سے نکال دی یا سڑک پر چادریں چھین لی اس نے کون سا پاکستان کے خلاف بات اس نے ایسی کون سی حرکت اس نے جنا ہاؤس بنایا اپنے پیسوں سے کیوں تو وہ برباد کر دیا ڈھائی ہزار لوگوں کا روزگار چھین کے فیکٹری بند کیوں مراد سعید کے سر پر انام رکھا ہوا ہے اور منظور پشتین کھل کے پھرتا ہے علی وزیر شفیق مہنگل دن دہار وزیراعظم کے ساتھ پھیرتے ہیں جلسے کرتے ہیں شہریار افریدی کو پاگل بنا رہے ہیں ایک پتلون جو وہ سلیب سے زیادہ مقدس بنا دی ابھی وہ گئے ہیں چیف جسٹس کازی فائز صاحب آنے والے غریب مسیحوں کے گار بلکل درست ہے اچھا کہیا بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن عمران خان کو فکس کرنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے کسی بندے سے پی ٹی ایم کا سفر ساری کی ساری گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکے دیکھیں صرف ڈی او ٹی کا فرق نہیں ہے یہ صرف عصف خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کا ووٹ کاٹنا ہے منظور پشتین پر کریک ڈاؤن کر کے ہم دردی کا ووٹ بنائیں علی وزیر و محسن داول کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ان کے اعتجاد سے کبھی بھی کوئی لا پتا افراد واپس نہیں آئے اختر مہنگل خود کہہ رہا ہے باجوہ صاحب کی توسیح پر ہم نے ووٹ دیئے ڈیڑھ سو بندہ اپنا چھڑایا اب محسن داول اور علی وزیر یہ بات بتائیں لوگوں کو کہ ان کے دو ووٹوں کی کیا قیمت تھی ذرا پشتون لوگوں کو بتائیں کہ اگر باجوہ صاحب کی توسیح کے ووٹ کی قیمت ڈیڑھ سو میسنگ لوگ تھے تو عمران خان کی پوری حکومت گرانے پر پوری رجیم چینج کرنے پر ان دو ووٹوں کی قیمت کیا تھی بس اتنا سا سوال آپ پوچھ لیں ان سے منظور پشتین کا دیکھیں یا ان کا آخری کارڈ ہے پچھلے سولہ مہینوں میں کتنے جلسے آپ نے اس کے دیکھیں اب حکومت ختم ہوتے ہی ایمان مزاری بھی وہ مغرب کو بھی دکھانے کے لیے آگئے دیکھیں جمہوریت ہم کھل کے بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی کس طرح کی لائن ہے وہ کس طرح ہم جنس پرستوں کی حمایت منظور پشتین کتنے دفعہ گرفتار ہوئے کتنے زندگی میں ان پر حملے ہوئے تحریک انصاف میں خیبر پختون خواب جو ظلم اور بربریت ہوئی چادر چاردواری کا تقدس مامال ہوا اس پر کتنے بیانات کتنے لوگوں کے ساتھ اگزارہ یکتہ دیلے پہنچے کیا تحریک انصاف کے پختون لوگوں پر اس علاقے کی روایات نہیں آتی کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے ان کا قصور کیا ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف کیوں ووٹ دیا شہباز شریف کی حکومت میں جلسے اتجاج کیوں نہیں کرتے رہے یہ بہت سے سوالات ہیں ان پر ان کی اصل میں جو ٹیم تھی وہ انہوں نے مکمل کر لی ہر وہ شخص جو بغز عمران میں مرا ہوا تھا تحریک انصاف کا مخالف تھا کمپنی کا حمایتی تھا جو جوواری اور چلے ہوئے کارتوس عورتوں کو حراس کرنے والے ناتجربہ کار بد کردار لوگوں کے ٹیم ان کی خواہشات زیادہ وقت کا انہوں نے اٹھا کے انہوں نے بٹھا دیا اب یہ تو نہیں کہ بارداد ان کی صدی سی ہے پاکستان سے عمران خان کو باہر نکال لیا لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو نئی گیم بنا رہے ہیں مائنس تھری عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ الیکشن میں زرداری ہوگا نہ نواز شریف ہوگا آپ کو بھی جانا ہوگا ورنہ الیکشن نہیں ہوگا تینوں جماعتیں نون پیپرز پارٹی تحریک انصاف الیکشن لڑے کس طرح لڑے کوئی چھوڑا بندہ اپنے بار حکومت یہ کرے اب نواز شریف نے ان کے لئے جال بچائے اس میں خود بھی وہ فس گیا اسے پتہ تھا ساری دنیا سمجھاتی تھی زرداری بھی اپنے کو بڑا فنکار سمجھتا تھا لیکن لالچ انسان سے بڑا کچھ کرواتی وہ بیٹے کو وزیراعظم بنانے کے لئے پاگر ہوا اور یہ سب کچھ جانتا تھا یہ جو کچھ ہم لوگ جانتے وہ بھی جانتا لیکن انہیں پتہ تھا کر بھی کچھ نہیں سکتے امریکہ پیچھے بیٹھا ان کا صرف پاؤ گوشت تھا صرف پوری بہن سے انہوں نے مار دی تحریک انصاف کے کورکنان اور لیڈران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اب نگران حکومت ایک ہاتھ میں بھی نہیں ڈال سکتے لیکن شریف ظلم بربت کے لیکن اس سے پہلے خان دیکھیں خوش قسمت آدمی ہے غداری تو اتنی ٹیپو سلطان کے ساتھ نہیں ہے جتنی کہ امران خان کے ساتھ ہوئی ہے ابھی بھی ان کی صفوں میں تحریک انصاف میں بھی غدار انہوں نے آخری کارڈ رکھے ہوئے پاکستان کی جان اٹک جیل میں ہے اس وقت لیکن یہ یہاں بیٹھے مسلحت کے تقاضے دیکھ رہے ہیں گور کمیٹی جو ان کی قانونی کمیٹی اس میں آشیر افضل بہادر آدمی اور ہم تو دلیروں کے ساتھ کھڑے ہمیں تو کوئی نہیں شاست ان سے کچھ لینا دینا تحریک انصاف کی تفصیلات اور ریکارڈنگ کیوں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے شیرف افضل کھل کے بولتا ہے اب اس کی پہلی دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان شدید خطرے میں پہلی دفعہ وہ زندگی میں اسے کہہ رہا ہے مجھے چھپنا پڑھ رہا ہے ان لوگوں کے نام بھی اس نے بتا دی وہ تو خان بھی بتا کے چلا گیا ارشد بھی بتا گیا لیکن بہت سی باتیں ہیں میں یہاں پہ کھل کے بات نہیں کر سکتا لیکن ہے بہت سارے لوگوں نے لکھتی ہے نام کچھ میرے خیال میں غداروں کو مزید وقت ملنا چاہیے خود ایکسپوز ہوں گے اور مزید کی آپ کو بات دوں عمران خوار کوئی جیل میں باتیں پتا ہیں لیکن چونکہ یہ لوگ طاقتور ہیں پارٹی کے مسائل ایسے ہیں تحریک انصاف میں صورتحال ایسی نہیں بنی ہوئی کہ اس طرح کے معاملات کو وہ چھیڑنا چاہیں لیکن میرے خیال میں جو سن رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے میری بات سلاہ الدین یو بی کا وہ کول یاد رکھیں کہ پہلے غداروں کو ڈیل کریں اس نے ایک طریقہ خود بتایا ہوا ہے اور میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ بارٹی کے اندر چھید ہوں جتنا مرضی پانی ڈالیں وہ نکلتا ہی رہے گا اس لئے پارٹی کو کیا لقصان ہوگا اب اس سے زیادہ چونکہ مزید لوگ میں نکاب اور ہو جائیں گے اس پر میں احتیاط سے اگلے بی لوگ میں کوشش کروں کہ کچھ بات کروں آپ سے میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ لیکن جو لوگ میری بات سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ لوگوں نے دلیر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا جو حق پر کھڑا ہے جو حق کی پیچان اچھا حق کی پیچان بھی بڑی آسان اور سادہ ہے بڑی آسان شخص تنہا آپ کو نظر آئے گا لوگ اس کو چھوڑ دیں گے حضرت علی سے پوچھا تھا کسی نے حق پر کیسے پتا چلے گا کہ حق اور باطل کی پیچان بڑی آسان ہے جب دیکھو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے آپ کھندازہ ہو جائے گا اچھا جیل کی سہولیات پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے عمران خان کی اس پر میں پوچھ کہنا چاہ رہی ہے نواز شیف سے بار بار ملاتے ہیں کہ جیلوں میں کیسے رہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو شہریار افریدی کی جیل تھی وہ بڑی خطرناک خطرناک اب عمران خان کے ساتھ جو شہریار افریدی کو تو انہوں نے دہشتگرد کالدن تنظیموں کو لوگوں کو جیسے رکھتے ہیں وہ ڈیالا جیل میں آپ جائیں وہاں پہ اچ ایس بی جو ہائی سیکیورڈی بیرک دھوپانی بارش سیدہ برائے راست دھوپ گرمی کی آپ کو پتا ہے سورج اب اس میں عمران خان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو دیکھوں گارنٹی دے کے کہتا ہوں جو کھانا خان کو دیتے ہیں وہ لنگر خانے اور پناہ گاؤں سے بھی گی رہا وہاں لنگر خانے اور پناہ گاؤں میں دس گناہ بہتر کھانا ہے مریم نواز اور نواز شریف وڈیالا میں چار چار مالشی تھے نواز شریف کے مدل مریم صاحبہ کی نہیں بات کر رہا اب ان کے لیے کیا تھا ناشتے کے لیے جب وہ بیٹھتے تھے دوسرے کمرے میں تین گھنٹے پوری جیل کے معاملات روک دیتے تھے باپ بیٹی ناشتہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دوسرا لگ کمرہ ملا ہوا تھا کوئن سائز بیڈ ملے ہوئے تھے چوبیس سو ملاقاتیں ہوئیں ان کی گھر کے کھانے اطاقتوار عدویات تک ملتی رہی مہمانداریاں ہوتی رہی واک ہوتی رہی ایکسرسائز کے سامان باہر ایمبلنس کھڑی رہی دن میں چار دفعہ ڈاکٹر مقلا کے برگیڈ آتے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کارگل فتح کر گئے ہیں شرم آتی ہے ان کو خان چائے میں ڈبو کے وہ قیدی نمبر اٹھ سو چار روٹی کھاتا ہے سوچتے بھی نہیں وہ کہتے ہیں سہولتیں مانگتا ہے انہوں نے تو اپنی سیاست پر طالع مار دیا ہے بہرحال اس کا انشاءاللہ اللہ راضی اس کے ساتھ ہی ہوگا مشکلات میں جو ہے جتنی مرضی ورداتیں کر لیں ریجیم چینگ سیٹنگ میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے بڑا کچھ کیا امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی معیشت کی طبعی بربادی دیکھیں آپ تیس جون دوہزار چوبیس مزید اٹھائیس ارب ڈالر کا قرض دینے چاہیے اور پرانے قرضیں اتارنے خسارہ پورا کرنے کے لئے پورا گھر بھی بیچ دیں اب اس وقت ائرپورٹس بندرگائیں ٹھیکے پہ دے دیں سڑکے گروی رکھوا دیں اپنی جتنی مرضی اشیاں کر لیں عوام پہ بوجھ ڈالیں عوام اپنی خال مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی رہ گی ٹھیک ہے لیکن آگے نہیں جا سکتے جو مرضی کر لیں نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے بیٹھیں گے ریٹائر کتابیں اس وقت بھی یاد ہوگا ظلم کی ہے پاکستان کے ساتھ اب جیسے سفائز عیسیٰ صاحب ان کی بھی بڑی اہم بات ان کا بڑا اچھا لگا مجھے بہت اچھی بات ہے پاکستانی ہے وہ ان کا حق ہے لیکن ساتھ تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں عثمان ڈار بھی موجود ہیں کتنی کہانیاں ہیں کس کس کا ذکر کریں ارسلان کا گھر بھی ادھر ہی لاہور میں اگر چیف جسٹس علامتی طور آنے والے چیف جسٹس علامتی طور پر بھی اگر یہ تین چار گھروں میں چلے جائیں آپ کو یاد ہوگا وہ اسطور کو لگی تھی چوٹتے اس کے گھر پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ ان کی منی ٹریل کے بارے میں روزانہ بات کرتا تھا ٹھیک ہے وہ ذاتی آپ کا عمل تھا اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کچھ لوگوں کے گھر چلے جائیں آپ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ انصاف انہیں ملنا ہے نہ آپ کچھ کر سکتے لیکن پتہ چلے گا آپ تاریخ کے کس طرف کھڑے ہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ڈرامے کرتے ہیں باقی انشاءاللہ دیکھیں یاد رکھیں جو وقت بہت سارے نوجوان ہیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیزیں یہ وقت گزرتا ہے یہ وقت انشاءاللہ یہ بھی گزرے گا اس کے بعد دو سال بعد ڈیڑھ سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہیں گے یہ بھی ہوا تھا اس وقت اس طرح کو بتا رہا گا ہمارے ساتھ ظلم ہوئے تھا کہیں گے کہاں اچھا یہ بھی ہوا تھا تو انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا وقت یہ بھی رکھتا نہیں کبھی بھی اور وقت مرہم بھی ہے معاملات انشاءاللہ بہتر بھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہر تخریب میں تعمیر میرے رب نے رکھی ہوئے اس کا ایک ایسا نظام ہے خدا کی قسم وہ چاہے تو چاہے یوسف سے اٹھا کے یوسف کو حکمران بنا دیتا ہے اس کا نظام آپ کا میری سمجھ سے باہر ہے اس لئے ان چیزوں پہ وہ آپ فکر نہ کیا کریں سوچا نہ کریں زیادہ مایوس نہ ہوا کریں اور ڈیٹرمن رہیں یہ مشکلات زندگی میں آتی ہیں انسان کو مضبوط کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے لئے اس کی سر بلندی کرے اس کو کامیاب کرے یہاں کے لوگوں کو کامیاب کرے جو مشکلات پریشانی ہیں ان کو دور کرے دعا بھی کیا کریں نماز لازمی پڑھا کریں اپنا خاص کا لکھیں اگلی بڑی تک اجازے اللہ حافظ